بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اچھے طرح سے چھان لیا اور اس میں اب ہم حسب زدودت نمک میں شامل کریں گے ایک چمچ میں نے نمک شامل کیا پسی ہوئی لال میرچ ایک چمچ ایک جو تھائی حلدی پاورڈر دو چھٹکی اجوائن دو چھٹکی کلونجی تقریباً دو چھٹکی زیرہ اور ایک بڑا چمچ خوشک میتھی شامل کی ہے اس میں اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اسے ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے بہت زیادہ ہم نے پتلا بیٹر نہیں بنانا اور نہ بہت زیادہ ہم نے اسے گاڑا رکھنا ہے تو اسی لئے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کرنا تاکہ اس میں کوئی بھی لنس نہ باقی رہ جائے جی تو بیٹر ہمارا راڑی ہو گیا دیکھیں یہ اس طرح سے رکھنا ہم نے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور یہ راڑی ہو چکا ہے جی تو توا گرم کر کے اس کے اوپر صرف میں نے ایک چمچ جو ایک کھانے کا چمچ ہوتا ہے صرف ایک چمچ ڈال دیا اس کے اوپر آنچ ہم نے درمیانی رکھنی ہے اور توا گرم ہونے پہ ہم اس پہ بیٹر شامل کریں گے اور آپ نے تقریباً میئرمنٹ کے حساب سے ایک چمچ اس طرح کا لے لینا ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھیں ایک چمچ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے توا پہ اور اسے ہاتھ کی مطلب سے ہم پھیلا لیں گے اچھی طرح سے بلکل روٹی کی شیپ میں اور آنچ بلکل سلو کر کے ہم نے یہ کرنا ہے اور ایک چمچ اوائل اس کے اوپر ڈال کے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اوائل ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں لگانا ہے جی تو یہ بلکل ہماری جو بیسن کی روٹیا وہ راڈی ہو گئی ہے اسی طرح سے اب ہم دوسری بھی بنائیں گے اچھا جیسے نسلہ فلوز کام جس طرح سے ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں یہ روٹی کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ازمایا ہوا نسخہ ہے بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے فلو جس طرح سے بہتا ہے اور بہت زیادہ ساتھ سر میں بھی شدر کی پھر درد ہوتی ہے فلوز کام میں تو آپ ایک یہ روٹی بنا کے کھا لیں اس میں آپ نمک مرچ یہ ہے کہ آپ اگر اس کے لیے سپیشل بنا رہے ہیں تو آپ نے بلکل ہی کم نمک مرچ رکھنی ہے اور بہت زیادہ کم اوائل جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کھائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ہوگی اگر آپ کو فلوز کام کا مسئلہ ہو تو آپ بھی یہ بنا کے کھائیں آپ کو بہت فائدہ دے گی مجھے دعائیں دیجئے گا جی تو ہماری یہ بھی روٹی اس کے اوپر ایک چمچ اوائل ڈال کے ہم سائٹ چینج کر دیں گے اسی طرح سے ہم درمیانی آنچ پر اپنی ساری روٹیاں تیار کر لیں گے جی تو یہ بھی رڑی ہوگی اب ہم اسے بھی اتار لیتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی سی ہماری مزیدار سی بیسن کی روٹی تیار ہو گئی ہے بے شک آپ اسے لسی کے ساتھ سرف کریں چائے کے ساتھ سرف کریں جیسے بھی آپ کا دل کریں اور جیسے آپ کو پسند ہو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ